اس مہینے کی وہ دعا کے جس کے بارے میں تاقید کی گئی ہر فریضہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے اس دعا کے جملوں کی طرف مختصر اشارہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا توجہ کیجئے اس کے معنی کو ذہن میں رکھئے ہر نماز واجب کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اور تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ کو پھر اردو ترجمہ کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ عربی میں ہی آپ کو یہ دعا سمجھ میں آئے گی خداوند عالم کو پکارنا آغاز اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجوہ لکل خیر کس کو پکار رہے ہیں کہ اے وہ کہ ہر خیر ملنے کی امید تجھ سے ہے مجھے یعنی مجھے اس دنیا میں آخرت میں اس ساری کائنات میں جن اچھی چیزوں کی خواہش ہے ان کی امید مجھے کسی اور سے نہیں صرف تجھ سے یعنی ایک فقیر ایک غنی کے دروازے پر آ کر اس کو اپنی طرف سے اس کے سامنے اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دیا تو تو نے دینا ہے کوئی اور مجھے نہیں دے سکتا اب یہ کہنا یہ آجزی انکساری کا اظہار اس غنی کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے اس کے کرم کو جوش میں لاتا ہے اگر آپ کے پاس مثلا کوئی مانگنے کے لیے آئے اور آپ کو پتا ہو کہ میں نہیں دوں گا ساتھ والا دے دے گا فلان دے دے گا تو آپ اس طرح سے لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کا مسئلہ میں نہیں حل کرنا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے یا من ارجوہ لکل خیر ہر خیر کے لیے جو میری رجا ہے جو میری امید ہے میں اے اللہ تجھے پکار رہا تیرے سوا کسی کے ساتھ امید نہیں رکھنا وَآمَنُوا سَخَتَهُ عِندَا كُلِّ شَرْ ہر خیر کے لیے تجھ سے امید ہے تو میری امید ہے اور جب بھی کوئی شر کا موقع آئے کوئی برائی کا موقع آئے تو میں تیرے غزب سے سخت جس کی ناراضگی سے جس کے غزب سے میں پناہ مانتا ہوں کہ جب کوئی شر آ جائے جب کوئی برائی آ جائے تو اے اللہ اس برائی کے مقابلے میں ایسا رویہ اختیار کروں کہ جب آگے گزر جاؤں وہ وقت تمام ہو جائے تو تیری ناراضگی کا شکار نہ ہوں اپنے اس برائی کے مقابلے میں اپنے رویہ کی وجہ سے اسے تیری آزمائش سمجھوں اور وہ رویہ اختیار کروں جو تجھے راضی رکھے اس شر اور اس مصیبت کے مقابلے میں پس اگر اس کی مراد کیا ہے اگر کوئی گناہ میرے سامنے آئے تو اپنا ہاتھ کھیچ لو تاکہ تیرے غزب سے بچ سکتے اگر کوئی آزمائش آ جائے میری زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے کوئی محرومی آ جائے کوئی مثلاً بیماری مجھ پر آ جائے تو میں وہ رویہ اختیار کروں جس کا نتیجہ تیرا غزب نہ ہو تیری رضا ہو اور اس مصیبت کو میں آزمائش سمجھوں اور آزمائش کے لیے جیسا صبر اور جیسا دعا اور جیسا مثلاً کرنے کا کہا گیا وہ رویہ اختیار کروں شر کے گزرنے کے بعد تیرے غزب کو میں نہ خرید چکا ہوں یا من یعطل کثیر بالقلیل یہ سب اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے والے جملے سکھائیں آئمان یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دعا نقل کی گئی ہے روایات میں یا من یعطل کثیر بالقلیل اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کے بدلے میں بڑی کسرت سے عطا کر دیتا ہے تھوڑا سا کام اگر بندہ کرے اس کے لیے تو وہ جو عجر دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا من یعطی من سآلہ کس کریم کو بکار رہا ہوں کہ جو اے وہ کہ جو اسے بھی عطا فرماتا ہے جو اس سے سوال کرے مانگے ویا من یعطی من لم یسآل اور اے وہ کہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس سے سوال بھی نہیں کرتا اس کائنات میں اللہ سے مانگنے والے بھی لے رہے ہیں اور خدا سے نہ مانگنے والے بھی خدا ان کو بھی عطا فرماتا ہے اتنا کریم یا من یعطی من لم یسآلہ اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا ومن لم یعرف ہو اور اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو خدا کو جانتا ہی نہیں خدا کی معرفت ہی نہیں رکھتا کافر ہے بے دین ہے زندیق ہے دہریہ ہے وہ بھی اللہ کی عطاؤں میں سے استفادہ کر رہا ہے اس دنیا تو یہ خدا کی رحمت کو جوش دلانے والے جملے ہیں کہ جو ان کو بھی عطا کر رہا ہے جو نہ تجھ سے سوال کرتے جو نہ تجھے پہچانتے ہیں جب تو ان کو عطا کر رہا ہے تو یہ تیرا بندہ جو تجھ سے سوال کر رہا ہے تو اسے کیسے محروم رکھے گا کیوں عطا کرتا ہے نہ مانگنے والوں کو بھی اور نہ پہچاننے والوں کو بھی تحنن منہ ورحمت تحنن کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے تحنن کسے کہتے ہیں عربی زبان میں تحنن اس خاص قسم کی محبت اور شفقت کو کہا جاتا ہے کہ جو بچے کے لیے ماں کے دل میں پیدا ہوتی ہے جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہو جا جب وہ تکلیف میں ہو اس وقت ماں جس طرح کھچتی ہے اس کے دل میں خاص تڑپ پیدا ہوتی ہے بچے کے لیے اس دعا میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اس طرح محبت کرتا ہے لہٰذا جو اسے مانتے ہیں ان کو تو دیتا ہے جو نہیں مانگتے جو نہیں پہچانتے ان کو بھی اپنی اس محبت اور رحمت کی وجہ سے وہ عطا کرتا ہے اب ان الفاظ کے ساتھ پکارنے کے بعد اب دعا مانگی جا رہی ہے اَعْتِنِي بِمَسْأَلَةِ اِيَّاكِ اے اللہ اب میں تو تجھ سے سوال کر رہا ہوں میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں اتا فرما مجھ کو میرے اس سوال کے نتیجے میں جو میں نے تجھ سے کیا ہے جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرة دنیا کی ہر خیر اور آخرت کی ہر خیر ربنا آتنا فِي الدنیا حسنہ وَفِي الْآخِرَةِ حسنہ اسی کے دوسرے الفاظ دنیا کی ہر خیر اتا فرما دے اس میں ایک پیغام یہ بھی چھپا ہے کہ تو جانتا ہے کیا میرے لئے خیر ہے ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی چیز مانگو جو مجھے خیر لگ رہی ہو لیکن شر ہو تو تو مجھے وہ اتا فرما وہ ہر چیز جس میں میرے لئے خیر ہے دنیا کی ساری خیر اور آخرت کی ساری خیر وَسْرِفْ عَنِّ اور مجھ سے پھیر دے مجھ سے دور کر دے بِمَسْأَلَةِ اِيَّاكْ یہ جو میں نے سوال کیا ہے اور سوال کر رہا ہوں تجھ سے اس سوال کے نتیجے میں مجھ سے دور فرما دے جمیع شر الدنیا وَشْرِ الْآخِرَةِ دنیا کے سارے شر اور آخرت کے سارے شر مصیبتیں مشکلات اے اللہ مجھ سے دور فرما دے فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسِ مَّا عَعْتَيْتِ اس لیے کہ یقیناً جو تو عطا کرتا ہے اس میں کبھی نقص نہیں پیدا ہو سکتا اس میں کبھی کبھی واقع نہیں ہو سکتا لہذا مجھے تو عطا فرما تو ہی میری امید ہے تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تیری عطا پھر کبھی کوئی چھین نہیں سکتا جسے تو دے دے اس میں نقص پیدا نہیں ہو سکتا وَزِدْنِ مِنْفَدْلِكَ اور پھر جو تو مجھے عطا کرے جو میں مانگ رہا ہوں جو تو مجھے عطا کرے اپنے فضل سے پھر اسے اور بھی زیادہ کر دے پھر عطا کرنے کے بعد اسے مجھ سے واپس یا کم نہ کرنا وَزِدْنِ مِنْفَدْلِكَ اپنے فضل سے اسے زیادہ کر دے اے قریب اس کے بعد روایت کرنے والا کہتا ہے کہ امام نے بڑی آجزی انکساری اور آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ بائے ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا اور دائے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے یہ جو اشارہ ہے یہ گویا اشارہ ہے کہ اے اللہ مجھے عذاب نہ کرنا اے اللہ میری پکڑ نہ کرنا یہ جو اشارہ کرتے ہیں انگلی سے دائیں ہاتھ کی یہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے اس کی پناہ مانگنے کے لیے اور جو بائے ہاتھ سے داڑی پکڑی جاتی ہے یہ گویا کہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں آجزی کے ساتھ انسان کی داڑی ریش اس کی عزت کی علامت ہوتی ہے اس کی بزرگواری کی علامت ہوتی ہے اس کو ہاتھ میں پکڑنا اللہ کے سامنے گویا کہ اپنی عزت اپنی ہر چیز کا واسطہ پیش کرنا اور یہ امام نے کیا اور اس دائیں انگلی کو ہلاتے ہوئے فرمایا یاد الجلال والاکرام اے صاحب جلال اے صاحب بزرگی یاد النعمائی والجود اے وہ کے نعمتیں اسی کی ہیں وہی مالک ہے نعمتوں کا مالک بھی وہی ہے اور صاحب جود عطا کرنے والا مانگنے والوں کو دینے والا بھی وہی ہے ہیں بھی تیری اور عطا بھی تو نے کرنی ہے یاد المن والطول اے وہ کے جو احسان کرتا ہے من احسان کرنا طول محلت دیے جانا جلدی پکڑنا کرنا کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے حرم شیبتی علن نار میرے اس بڑھاپے کو میرے ان سفید بالوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے پروردگار عالم ماہِ رجب و ماہِ شابان و ماہِ رمضان کی برکات سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سے اگر بڑھاپ Hope دیگر موسیقی